تو دعا کرنی چاہیے اس عاشق کی طرح اے میرے پروردگار جتنے بھی لوگوں کے غم ہیں وہ سب مجھے دے دو جتنے بھی لوگوں کے غم ہیں وہ مجھے دے دو تاکہ کوئی دنیا میں غمگین ہی نہ رہے وہ سمجھتا ہے کہ غم کی عظمت کیا ہے غم کا شان کیا ہے دکھا سکھن جی سون گوریا سکھا دکھن تا بیٹا عصا فرما دے جو مجھے غم بلے ہیں وہ میرے خوشوں کا حسن ہے میں ان اپنے غموں کو اتنا پیار کرتا ہوں اتنا پیار کرتا ہوں کہ خوشیوں کو ان پر نشاور کر دو محبت والوں کا مزہ بھی الگ ہوتا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے وہاں تک ہمارے خیال اور ذہن کی رسائی کی ضرورت ہے نکتہ نظر تبدیل ہو جائے گا اس بڑیا کی طرح جب اس نے دیکھا ہر چیز نظر آ رہی تھی اس وقت ہم اور آپ اندھے ہیں وہ نعمت نظر نہیں آتی جو نعمتیں ہیں ہم ان کو مصیبت سمجھتے ہیں یہ اندھاپن ہے میرے بھائیوں یہ اندھاپن ہے یہ کب تک اندھے رہیں گے کب تک اس طرح ٹامک تو یہاں مارتے رہیں گے یہ اندھاپن دور ہوگا یہ ذکر سے دور ہوگا اللہ والو کے نظر سے دور ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے اشارے کی دیر تھی وہ بڑی آندی ہو گئی قابل مرشد کے اشارے کی دیر ہوتی ہے دل کی آنکھے روشن ہو جاتی ہے پھر اس کو نظر آتا ہے کہ نعمتیں کیا ہیں انعام کیا ہیں مصیبتوں کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں بیچارگی کو ایسے نہ سمجھ یہ ہر ایک حصے میں نہیں آتی وہ جو فرید نے کہا کہ دنیا دار کو دنیا مبارک دین دار کو دین مبارک مجھے اپنے درد کا ایک ذرہ دے دو اس نے ایسے تو نہیں کہا تھا یہ بیچارگی تمہاری بڑی عظمت والی ہے کیونکہ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں کسی ایسے ویسے دل میں نہیں رہتا ہوں میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں جس کی جھوپڑی گری ہوئی ہے جس کے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے جس کی جس کی پستر کی چادر پھٹی ہوئی ہے جس کے بدن سے پسیدے کے پوہ آتی ہے کوئی پاس بٹانے کو تیا نہیں خدا اس دل میں رہتا ہے یہ اس کی پسند ہے کون چیلنج کر سکتا ہے میرے رب کو ہے کس محمد یہ اس کی پسند ہے اور میرے نبی کی پسند ہے اے میرے پروردگار مجھے مسکین بناتے اللہ مآہینی مسکینہ بھئی تمہاری پسند تمہارے ساتھ میری نبی کی پسند بھی سن دے میرے آقا کی پسند اللہ مآہینی مسکینہ مجھے مسکین ہوئے سے زندہ رہتا ہے وہ اب اتنی مسکینہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بھی مسکینوں کے ساتھ رہوں آپ پیچھے بیٹے ہوئے ہیں آپ کو یہاں شاید وی آئی پی پاس بھی نہیں ملا ہوگا یہ تو انتظامات ہیں منتظمین کے لیکن خدا کا انتظام کچھ اور ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کس پر راضی ہے جو سب سے پیچھے بیٹا ہوا ہے جس کو کوئی جانتا بھی نہیں اس کے نام کو نہیں جانتا اس کی شکل کو نہیں جانتا کیا پتہ وہ اسی کو دکھ رہا ہوتا وہ اس کے صدقے میں ہم جیسو کو بھی دیکھ رہا ہو یہ اس کی پسند تو میرے نبی کہتے ہیں کہ میں مسکینوں سے میں میرے پرورنگار مسکینوں کے ساتھ مجھے زندہ رکھنا ہم تو آج اس دنیا میں ہم نے مسکینی کو گالی بنا دیا ایسے چو کے پاس جاؤ تو بھئی وڈیرے کا فون آئے گا تو پھر تمہاری بات سنوں گا وڈیرے کے پاس جاؤ جس بکری کی چوری کی فریاد لے کر گیا ہے وہ بچارہ غریب وہاں جاتا ہے تو وہی وڈیرہ اسی کی چوری ہوئی بکری کا سالن اس کو کھلا دیتا ہے آج تو یہ حالم ہے ہمارے اس سندھ کا پنجاب کا مجھے پتہ نہیں کوئی اس کو نہیں پوچھتا وڈیرے کی فون آجائے ایسے چو کا حاضر حاضر لبیک لبیک غریب کو کوئی نہیں پوچھتا غمگین دہو غمگین دہو ان تالیس راتیں چور کی ہوتی ہیں ایک رات ہو کر رہے گی آپ کی خدا تمہارے ساتھ ہے یہ غریبوں اے مسکینوں خدا تمہارے ساتھ ہے اس کا پیار تمہارے ساتھ ہے کبھی نہیں گبرانا کبھی فکر نہ کرنا بس میرے نبی کے ورسے میں ہاتھ ڈال کے رکھنا میرے نبی نے تمہارے لئے ورسہ چھوڑا ہے وہ علم ہے وہ علم ہے وہ علم ہے کبھی بھی اپنے بچوں کو اس علم سے محروم نہ کرنا کوئی وڈیرہ کوئی زمیدار کوئی ایسے چھوڑا بال بھی کا نہیں کر سکتا تو میرے نبی نے کیا کہا اے پروردگار مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھنا مجھے وفاد کے وقت میں مجھے مسکینوں میں اور قیامت کے دن بھی مجھے مسکینوں کی جماعت میں رکھنا کل کسی سیٹھ کی ٹھکائی ہو رہی ہو محشر کے میدان میں فرشتے اس کو پکڑ کر کے کیسے پیسے کمائے کسی وڈیرے کی کسی زمیدار کی ٹھکائی ہو رہی ہو کیا مزارے کاشتکار کے پیسے کائے تھے چلاکی سے اس کے پیسے ہڑپ کیے تھے کسی سنتکار کے ٹھکائی ہو رہی ہو کم مزدوروں کی مزدوری کا وہ تو نے حضم کیا تھا وہاں آ کر کوئی کہیں ان کا کوئی ایجنٹ سری یہ تو سنتکار ہے فرشتو اس کی دس فیٹریاں دی یہ زمیدار ہے اس کو تو اتنے مربے دے یہ ایمینے صاحب ہیں یہ ایمپی ای صاحب ہیں میرے بھائیوں بتاؤ فرشتے چھوڑ دیں گے اس کو اس کی وہ جو چاد ماں اس کے وہ جو تو گائی ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دیں گے نہیں چھوڑ دیں گے لیکن مزدوروں اور تم بچاؤ گے کیونکہ نبی تمہارے ساتھ ہوگا نبی تمہارے ساتھ ہے میں قربان جاؤں ان غریبوں پر